ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں کاروبار کا مصبت روجہان وزیر آزم کی مبارک بات وزیر آزم کا کہنا ہے کہ امید کا نیا سورج طلوع ملک ترقی کے راستے پر گامزل ہو چکا ہے اور خلوص محنت دیانت داری اور سچائی سمر لارہی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصف سے ملاقات وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے سیلا متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں خوشاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان جھڑپ میجر سمیت دو اہلکار شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر ساکب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا علاقے میں حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے فالو اپ آپریشن جاری قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج مظاہرین کی جانب سے سویڈن کا پرچم نظر آتش مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد اور فسادی ہیں کراچی میں سات اور آٹھ جولائی کو گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی شدید بارش پرسانے والا نیا سسٹم پیر کی راکھ سے ملک میں داخل ہوگا دے ہی سندھ کے مختلف ازلاں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہیڈلائن ساب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon canada imigration and citizenship permit and business visas. We rise by lifting others. Light to immigration. باری بیرادی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمائع ہونا شروع ہو گئے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ آئیم ایپ سے سٹاف لیول محایدے اور تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور کاروباری بیرادی کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے خدا کرے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر یوں ہی چاری رہے پاکستان کی ترقی کے بیج جڑ پکڑنا شروع ہو گئے ہیں پر خلوص محنت دیانت داری اور سچائی سمر لہ رہی ہے قائد محمد نواز شریف کے تعمیر ترقی اور عوام کے خوشحالی کے ویجن پر ایک بار پھر عمل پیرا ہیں اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ قائد محمد نواز شریف نے معاشی ترقی مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہی سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ مد دوبارہ ترقی کے راستے پر گمزن ہو چکا ہے شدید مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے قوم کو مبارک ہو وزیراعظم نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو اب ذرات آئیٹی اور سنت سمیت دیگر شعبوں میں ترقی کا سفر تیز ہوگا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے نوجوانوں کو روزگاہ کاروبار اور معاشی خودمختاری سے ہم کنار کریں گے وزیر خرجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر خرجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصف یوشی ماسا حیاشی سے ملاقات کی دفتر خارجہ کے مطابق کے ملاقات خوشکوار محول میں ہوئی دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعبون میں اضافے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو سراہا جاپان کے سرکاری دورے کے موقع پر ٹوکیو میں جاپانی ہم منصف یوشی ماسا حیاشی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انڈی جی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں سیلا متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیہ کر سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دورہ جاپان کے دوران میزبانی پر وزیر خارجہ یوشی ماسا حیاشی کا تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں یہ میرا جاپان اور خوبصورہ شہر ٹوکیو کا پہلا دورہ ہے پاکستان اور جاپان دیلی نادوست ہیں پاکستانی عوام جاپان اور جاپانی عوام کے لیے گرم جوشی اور محبت کے گہرے چسپات سکتے ہیں ہم ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ آج ہم نے ملعقات سے اپنی باتچیت کو آگے بڑھایا ہے جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ بہت نتیجہ خیص باتچیت کی کہ کس طرح دونوں ممالک ہمارے باہمی تعاون کو مزید گہرہ کر سکتے ہیں ہم نے تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی اور تبادے آئی ٹی، سیاحت اور زراد جیسے شعبوں میں اپنے باہمی فائدہ مند دو طرفہ تعاون کو مزید گہرہ اور بڑھانے پر اتفاق کیا ہے بلاول بٹر زرداری نے کہا کہ جاپان کے دورے کے دوران نجی شعبے مقامی میڈیا کے ساتھ ساتھ تھنگ ٹینک سے بھی بات کروں گا دونوں ملکوں کو مضبط باتچیت کو مزید آگے بڑھانے اور تعاون کی مزید راہیں تلاش کرنے کے لیے ہر سطح پر مصروف رہنے کی ضرورت ہے جاپان کے دورے کے داران نجی شعبے کے افراد سے ملاقات کروں گا انہوں نے کہا کہ ہم نے مشترکہ طور پر پاکستان میں سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں سولارائزیشن، ڈیسیلینیشن، وارڈر پیوریفیکیشن، ہاؤسنگ اور انفرائیسٹرکٹر کی تعمیر نوکے شعبوں میں مل کر کام کرنے کے امکانات کو تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے اس کے علاوہ فریقین نے ہنرمن افرادی قوت کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے پاکستان میں جاپانی زبان کے لیے لینگویج اسکل اسیسمنٹ ٹیسٹ کرانے پر اتفاق کیا ہے ہم نے جاپان میں نوجوان پاکستانی ہنرمن انسانی وسائل کی درامت اور ان کی زبان کو تربیت کے اتعاون کو ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے بات چیت میں پاکستان میں جاپانی اداروں کی سرمایہ کاری و مشترکہ منصوبوں پر بھی غور کیا وزیر خارجہ نے مہمان آوازی پر جاپانی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی واضح رہے کہ بلاول بھٹو زرداری یکم جلائے سے چار جلائے تک جاپان کا چار روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں ان کی جاپانی وزیر آزم سے بھی ملاقات ہوگی بلوچستان کے علاقے ہوش شاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت دو اہلکار شہید ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بلوچستان کے علاقے ہوش شاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت دو اہلکار شہید ہو گئے دہشتگردوں کے فرار ہونے کے راستوں کو بند کرنے کے لیے ناکہ بندیوں کا عمل جاری تھا اس دوران دہشتگردوں کے ایک گروہ نے گشت کے دوران گھات لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں قوم کے دو بہادر بیٹوں میجر ساقیب حسین اور نائک باقر علی نے شہادت کو گلے لگا لیا جبکہ فائرنگ سے دوسرا سپاہی زخمی ہو گیا حملے کے دوران شہید ہونے والے میجر ساقیب حسین کی عمر اکتیس سال اور زلہ سانگر سندھ کا رہائشی تھا جبکہ نائک باقر علی جس کی عمر چھبیس سال تھی اور زلہ دادو کا رہائشی تھا میجر ساقیب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک چھپ کر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمت نہاری اسی اصنا میں میجر ساقیب حسین اور نائک باقر علی کو گولیاں لگی جس سے وہ جاور نہ ہو سکے میجر ساقیب حسین نے سوگواران میں والدین اور بیوہ چھوڑے جبکہ نائک باقر علی نے سوگواران میں تین سالہ بیٹی اور بیوہ چھوڑے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد بارودی سرنگ نصف کرنے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر فائرنگ کے واقعات میں ملوث دے دو جولائی کو دہشتگردوں کے گروپ کی نکل و حرکت کے حوالے سے مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر جرنل ایریا بلور میں سیکیورٹی فورسز نے گرشت شروع کیا سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امان استحکام اور ترقی کو سبوداس کرنے کی ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لئے پور عظم ہے علاقے میں حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے فالو اپ آپریشن جاری ہے پاک پاچ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام شہدہ بشمول میجر ساقف حسین اور نائف فاکر علی شہید کی وطن عزیز کے دفاع کے خاطر دی گئی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دہشتگردوں کے خلاف جاری جنگ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج کیا جا رہا ہے سویڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسلام دشمنی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم فورم کے زیر احتمام ناظم آباد بغضادی ہاؤس شہدہ پاکستان چوک پر آصف رضا قادری کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں شہر قرآچی سے تعلق رکھنے والے سیاسی سماجی علماء کرام تاجر برادری صحافی وکلا اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے سویڈن کا پرچم نظر آتش کیا گیا اور سویڈش حکومت کے خلاق شدید نعرے بازی کی گئی جبکہ طلبہ طالبات نے قرآن مجید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنے سینوں سے لگایا اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کرتے ہوئے تقریم کا اظہار کیا اس موقع پر چیئرمن یونائٹیڈ مسلم فورم آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ ہم سویڈن حکومت کی اسلام دشمنی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے علمناک اور دلخراش واقعی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آزادی اظہار کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد اور پسادی ہیں سویڈن حکومت دنیا عالم کے امن و امان کو متاثر کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے والے معلوم اور ان کے سرپرستوں کو عالمی قوانین و عدالتوں کے ذریعے فل فار گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو پوری امت مسلمہ گئی دل آزاری کرنے والی دہشتگرد سویڈن حکومت سے فل فار سفارتی تعلقات منخطہ کیے جائیں سویڈن حکومت نے جو اپنے ملک میں سرکاری سرپرستی میں جو قرآن وجید کو نظر آتش کیا وہ انتہائی دل خراش واقعہ ہے اور اس سے تمام عالم اسلام کی دل غمزدہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سویڈن حکومت نے یہ جو واقعہ کر کے تمام عربوں مسلمانوں کے دل کو غمزدہ کیا ہے محبت کرنے والوں اے صاحب قرآن اور صاحب سے محبت محبت کرنے والوں نے سات اور آٹھ جولائی کو کراچی میں تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش کوئی کر دی ہے شدید بارش پرسانے والا نیا سسٹم پیر کی رات سے ملک میں داخل ہوگا مزید احوال اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات نے سات اور آٹھ جولائی کو کراچی میں تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش کوئی کر دی ہے شدید بارش پرسانے والا نیا سسٹم آج رات سے ملک میں داخل ہوگا جسے کئی شہروں میں بادلوں کے موصلہ دھار برسنے کا امکان ہے پی ڈی ایم اے حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ نئے سسٹم کے ملک میں داخل ہونے کے بعد بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش اور زالہ باری ہو سکتی ہے پانچ سے آٹھ جلائے کے دوران ڈی جی خان، راجنپور، بھکر اور لئیہ میں بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ ملتان، ساہیوال، بہاولپور، کوٹ ادو، بہاولنگر اور اکارہ میں بھی تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ بارش برسنے کی توقع ہے مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش ہوئی کے مطابق بحیرہ عرب سے مرتوب، ہواں ملک کے بالائے علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جس کے باعث کراچی کے کچھ مقامات پر تیز اور موصلہ دھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق آج رات سے آٹھ جلائے کے دوران لہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلنم میں شدید بارش، آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے علاوہ عظیم میاوالی، سرگودھا، حافظ آباد، منڈی بہاودین، سیالکورٹ، ناروال، گجرہ والا، گجرال، فیصل آباد، شیخ و پورا، جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگ میں بھی تیز ہواں کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے دہی سنگ کے مختلف ازدہ میں بھی گرت چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں مہکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق بلوچستان کے مختلف ازدہ میں بھی گرت چمک کے ساتھ موستہ دھار مونسون بارشیں ہو سکتی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ ہاں سارا آرہ سانہ قادم کاؤک پاروکی نیجز الفکار دوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان